سردار سالے پوتانی کی گھر پہ جی کچھ عرصے پہلے ابھی کراچی میں بھی پہلے ہم نے ایک واک آؤٹ کیا کچھ عرصے ہمارے جتنے ساتھی تھے ہم نے ہمارے ساتھ واک آؤٹ کیا اس کے باوجود واپس رکھے کراچی گھر میں جاؤں ان کی بیٹیاں گھر والے سارے موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر روایتی چیز ہے ایزا بروشتانی ایزا مسلمان کسی گھر کی پاہمانی نہیں ہونے چاہیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں چادر چاردیواری چادر چاردیواری کی کسی طریقے سے ہم فیور نہیں کریں گے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے وہ کوئی دہشتگرد نہیں ہے جس کے گھر وہ چاپے لگ رہے ہیں ہم اس وقت غلوشتان امامی پارٹی جو رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کو ہم یہاں سپورٹ کر رہے ہیں فیڈرل میں ہمارے سمیٹ سپورٹ کر رہے ہیں نیشنل سمیٹ میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے ہمارے پارلمنٹیلین اور ایک سردار مہترم شریف آدمی گھر پہ اگر یہی اس طریقے سے چاپے لگ رہے ہیں اور چادر چادر ایمانی پامانی ہو رہی ہے اس پر کی میں اس طفح بھی وک آؤٹ کیا اس طفح بھی وک آؤٹ کروں گا اور میں سارے جتنے ہاں درستان کے لوگ ہیں ان کو بیت کے میں دعوت دیتا ہوں کہ اس وک آؤٹ پہ شریف ہے آئیمیٹا یہ چیزیں نہیں ہوگی آرہا صاحب ایک رینشت کر دیں بروچستان کیایں گے سردار صلی اللہ مسائی صاحب کے دن پر چھاپا ہے بروچستان کی پرنسلز ہے وہی چھاپا ہے آئے اکرام کے ساتھ کیونکا دیکھیں اٹھارہ ہزار لاکریوں سے بروچستان پر سٹارٹ جیز ہوسکتی ہے جو گہر ہے بہت اچھا کر رہے ہیں اور جان تک یہ فورم کی بات ہے اگر ہم اس فورم پر بات نہیں کریں جو چیزیں اس وقت مرشتان میں ہو رہی ہیں وہ فورم سے بھی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہائی ویز ہمارے بلوک ہو کے ہم اس فورم پر بات نہیں کریں یہی تو صرف فورم ہے جہاں بات کر سکتے ہیں اور ادری سے ہی بان لکھیں گے اگر ہم اس پر بات کریں گے اسی سیم صاحب نے کہا کہ ہم اس پر کمیٹی بنائیں گے تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں اس پر غلط ہے کہ ہم بند کریں ہم بات کریں ہم چیزوں کو نوٹیفائی کریں جیسے مولانا صاحب نے کہا جیسے میری بہن نے کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارا نوجوان اس وقت واقع ہو چکا ہے ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کو نوکریوں پر نہیں لاسکتے کیونکہ اس وقت 27 لاکھ نوکریہ چاہیے ہمارے نوجوانوں کو ہم ایک سٹارٹ دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم نے سینٹ کے فورم پر ہم نے یہ بات کی ایک لیگل فرم ورک بنانا چاہیے ٹیزل بیٹرون کو جیسے ہمارے آئیوں نے جتنے نے یہاں بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بارڈرنگ کے ساتھ ہیں اور اس وقت لائن آرڈر کا جو معاملہ بروشتان میں خراب ہوا ہوئے وہ ایک ڈیفرنٹ پیک پہ چلا گیا ہم نے اس پہ یہ کہا کہ اس پہ ٹیکس ہو اس طرح سینٹ صاحب نے کہا اس پہ ایک سسٹم آئے جو پیسے خام آخا کے لوگوں کی طرف جائے ایک اس پہ ٹیکس ہو جو بینک پہ جماؤ کرسم کا اور وہ سمجھو بارڈر ایلیا سے کوئٹا تک آ سکے کوئٹا کے بعد آپ بلکل بھی سختیاں کر لیں برنپورے پاکستان کی اوبر کہ وہ باہر نہیں جا سکے آپی بھی سختی کے باوجود بھی آ رہے ہیں یہ چیزیں صرف پرائسوں میں بڑاوچ ہو رہی ہیں یہ میرا ایک پوائنٹ تھا جو میں گینا چاہ رہا تھا یہ فورم کو کسی چیز پہ ہمیں چاہے لیگل ہے چاہے لیگل ہے دسکشن ضرور اجازتی ہے سیکنٹیوٹی نہیں دوسرا میں اس پہ ہوں گا یہ سریعاب کا ایک فارملاہ چل رہا ہے گیس کا اس پہ کولے نیاملوڈی کے علاقے کو گیس سے بہرون کیا گیا ہے شاید اس وجہ سے کہ کند لوگ اگر بلکل نہیں جی رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں سردی اس وقت بروشتان میں سردی کا لہر شروع ہوگی اور اس پہ بائیٹی سی ایم صاحب اور ہم جتنے زمیدار آنا ہے اس پہ ہم ایک سٹینڈ لیں کہ اس وقت بروشتان کا بڑھایا جائے کیونکہ جسی سردی ہوگی کیس کی لوٹ شننگ زیادہ ہوگی اور اس سے چھوڑی زیادہ بڑھے گی اور جی قیمت وہ بڑھا رہے گی ہر چیز پہ ہر دن تیریف وہ بڑھا رہے گی